جون دوہزار اٹھارہ کے اندر پاکستان کو پہلی دفعہ فیٹف کی جانب سے گریلسٹ کے اندر ڈالا گیا اور آج فروری دوہزار اکیس تک سٹل پاکستان گریلسٹ کے اندر ہی شامل ہے فیٹف وہ ادارہ ہے کہ جس کا بنیادی مقصد ایسے ممالک جن کے اندر منی رانڈنگ ایکٹس اور منی رانڈنگ جو پولیسیز ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیررزم فائننسنگ ہے اس کے جو قوانین ہیں ان کا یا تو عمل درامل نہیں ہو رہا ہوتا یا وہ ممالک جو ہیں وہ پروپر طریقے سے کوپریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت فیٹف کی جو ٹوٹل ممران ہے وہ سینتیس ممالک ہیں اور انیس ممالک ایسے ہیں کہ جو فیٹف کی گریلسٹ کے اندر شامل ہیں میں ہوں آپ کا ہوش شبیل ایسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور اگر آپ تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے نئی 2018 میں جب پاکستان کو پہلی دفعہ گریلسٹ کے اندر شامل کیا گیا تو فیٹف نے ستائیس نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کو دیا کہ اس ایجنڈا اور ان پوائنٹس کے اوپر اگر آپ عمل درامت کرتے ہیں تو آپ کا ملک جو ہے وہ ایک کلیئر کنٹری ہو جائے گا اور ان کیس کے اگر آپ اس کے اوپر عمل درامت نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کا جو ہے خدا نہ خواستہ پاکستان ہے یہ گریلسٹ سے پھر بلیک لسٹ کے اندر بھی شامل ہو سکتا ہے جیسا کہ ابھی جو موجودہ گریلسٹ سوری بلیک لسٹ ہے اس کے اندر ایران اور شمالی کوریا شامل ہیں اور بلیک لسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو باقی ممالک ہیں وہ آپ کے ساتھ بزنس کر نہیں سکتے نہ کرنا چاہتے ہیں جو انویسٹر ہیں وہ انویسمنٹس نہیں کریں گے اور آپ کی جو عوام ہے اور وہ بہت بورے طریقے سے سفر کرتے ہیں کیونکہ لیندین کے پرابلمز اور آپ کا ملک جو ہے وہ ٹوٹلی اپنے انٹرنل رسورسز کے اوپر ہی جو ہے وہ ریلائے کر رہا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دس سالوں سے انڈیا لوبی جو ہے اور انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے اور ڈپلومیٹیکلی پاکستان کے اگینس جو انہوں نے ایک پرسپشن یورپی یونین میں یونائٹڈ سٹیٹس میں اور جو مغربی ممالک ہیں دیگر ان کے اندر ایک پاکستان کے متعلق انہوں نے ایک پرسپشن ڈیویلپ کی ہوئی ہے جیسے اسلام فوبیا پھر پاکستان اور ٹیررسٹ اور ان چیزوں کو انٹر لنک کر کے جس طرح سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہوئے ہیں تو اس کا ایفیکٹ پاکستان کے اوپر یہ آتا ہے کہ پاکستان آپ نے دیکھو گا کہ انٹرنیشنل فارمز کے اوپر جو ہے موسلی جو ہے وہ سوائے ترکی اور سعودی عرب کسی آتا ہے یا پھر چائنہ کے علاوہ جتنے بھی مغربی ملک ہیں اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں وہ پاکستان کے تقریباً اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں اور چائنہ اور ترکی کی وجہ سے ہی جو پاکستان ہے وہ سٹیل گریلسٹ کے اندر رہتا ہے بلیکلسٹ کے اندر نہیں جاتا ہے اب جو ٹونٹی سیون پوائنٹس ہیں ان کے اندر پہلے ریویو کے اندر جو ہے وہ تقریباً چودہ نقات پر عمل درامت کروایا گیا جو کہ فیٹیو تھا ادارہ تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چودہ نقات پر عمل کیا پھر ٹائم دیا گیا تو اس سے اگلے ریویو کے اندر تقریباً اکیس پوائنٹس ایسے تھے جن کو کور اپ کیا گیا اور ان کے اوپر امپلیمیٹ کروا لیا گیا اور ابھی جو موسٹ ریسنٹ انیلسز ہوا ہے فیٹیو کی جانب سے اس کے اندر تقریباً چوبیس پوائنٹس کے اندر انہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ عمل درامت کر لیا ہوا ہے لیکن تین پوائنٹس ابھی بھی جو ہے وہ باقی ہیں اور اس سارے ایجنڈا کے اوپر جب تک مکمل طور پر عمل درامت نہیں ہوتا ہے تب تک پاکستان جو ہے وہ اسی لسٹ میں رہ گا اور پاکستان کو اور بھی زیادہ کمپریہنسیف طریقے سے ان چیزوں کو عمل درامت کروانا ہوگا کہ جیسے کچھ ٹیررسٹ ارگنیزیشن آئیڈنٹی فائیڈ کی گئی ہیں فیٹیو کی جانب سے ان کے اگنزٹ آپ نے کیا جو ہے وہ عمل درامت کیا ان کے ایسٹس کو آپ نے جو ہے وہ بین کیا یا نہیں کیا کچھ ایسے انڈویویلز ہیں ٹیررسٹ ہیں آئیڈنٹی فائیڈ کیا ہوا ہے کہ ان کو آپ نے ارسٹ کیا اور ان کو سزائے وغیرہ دی ہیں یا نہیں دی ہیں اور اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر عمل درامت کروانا بھی باقی ہے اچھا اس تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنلی اسرائیل اور انڈین لوبی اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے اوپر پریشر ہے کیونکہ اسرائیل کو ارم ممالک جو ہے وہ ون بائی ون گراجلی جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر بھی پھر انٹرنیشنلی پریشر آتا ہے جو ہے وہ انٹرنیشنل قوتوں کی وجہ سے یا پھر ارم امالے کی وجہ سے کہ پاکستان کو بھی جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کر نہیں رہا تو اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ سٹیکس ہوتے ہیں اور ان کو بعض اوقات استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ انہی مقاصد کے لیے کہ پریشرائز کیا جائے اب پاکستان کی جو پریویس حکومتیں تھیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیپلومیٹک فیلیر فورن آفیس کا فیلیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب انڈیا یہ ساری جال بھن رہا تھا اور انٹرنیشنلی پاکستان کے جیسی جنگ لڑ رہا تھا تو پاکستان کا جو فورن آفیس تھا اس کا بہت ہی ڈیفینسیو رول تھا پاکستان نے آج تک نہیں کلیر لکھا کہ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے یا پاکستان کو جو ہے امن ہے اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز پر چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ کر کے پریزینٹ کرتا ہے اور ہمارا بدکسمتی سے جو ہے وہ اس چیزوں کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کیا گیا اب موجودہ جو حکومت ہے اس کی اوپر بڑی اویسلی ایک ذمہ داری آتی ہے اب جب سے دوہزار اٹھارہ کے بعد حکومت آئی ہے اور عمران خان آئی ہے تو آتے ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ اسی یہ فیٹیف کی لسٹ پکڑائی گئی تو اس کے اوپر عمل درامت کروایا گیا اب چوبیس پوائنٹس کے اوپر تو عمل درامت ہو گیا لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ڈپلومیٹیکلی بھی جو ہے وہ بہت موثر طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو ایشیائی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ رابطے ان کے ساتھ جو ٹائز ہیں وہ بہت زیادہ ضرورت ہے پھر انٹرنیشنلی جو ہے ابھی دیکھا ہی ہوگا کہ جو وزیدی رعظم صاحب ہیں یہ اسلام فوبیا کے بارے میں بڑا کھل کر بات کرتے ہیں پھر پاکستان کی جو جانب سے دی گئی قربانیاں ہیں ٹررزم کے خلاف پاکستان یعنی اور مالی نقصان بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے اور یہ سارے جنگ جو تھی یہ ویسٹن ورلڈ کی تھی پاکستان کی ڈائریکٹ تو کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں تھی تو عمران خان جو ہے وہ اس چیز کو بڑا کھل کر جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر بھی رہے ہیں اور گریجولی جو ہے وہ امیج جو ہے وہ ہمارا بہتر ہو رہا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ اور بہت زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کیے جانے کی ضرورت بھی ہے تب ہی جا کر جو ہے وہ ہم اس لس سے نکل سکیں گے اور پاکستان جو ہے وہ ایک کلئر کنٹری ہوگا اگر دوسری ایران ہے یا شمالی کوریا ہے تو ان ممالک کے اندر بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ پاور کی گیم ہے جس کی لٹی اس کی بہت تو کئی کنٹریز ایسے ہوں گے جو ہے وہ ایمین ان وال بھی ہوتے ہیں دوسری کنٹریز کے اندر اور ان کو جو ہے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں پروکسی وار بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے نام نہیں آتے لیکن جو کنٹریز ویک ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو لوبیز ہیں وہ پھر اسی طرح کے کھیل کھیلتی ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نیکس ویک میں انشاءاللہ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ